بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسری طرف بہرام نام کے اس باغی کو جب خبر ہوئی کہ سلطان جلال الدین اس کی سرکوبی کے لیے بڑی تیزی سے پیش قدمی کر رہا ہے تو وہ اپنے اس قلعے میں میسور ہو گیا جس کا نام بھی اس نے بہرام رکھا ہوا تھا سلطان جلال الدین بڑی تیزی اور برق رفتارے کے ساتھ پیش قدمی کرتا ہوا شاکین اور شاکین سے علیہ آباد، درخاک اور قوارین کے قلاجات کو سر کرتے ہوئے بہرام نام کے قلعے کے سامنے جانا مدار ہوا قلعے کا مخاصرہ کرنے کے بعد سلطان جلال الدین نے جب قلعہ پر جانلیوہ حملے کرنے شروع کیے تو قلعے کے اندر میسور باغی بہرام گبرہ اٹھا اسے یقین ہو گیا تھا کہ اگر دو ایک روز تک اسی طرح سلطان جلال الدین قلعے پر حملہ آبر ہوتا رہا تو وہ اور اس کی لشکری ضرور قلعہ کی فصیل پر چڑھنے کے بعد قلعہ پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے لہٰذا قلعہ کا دروازہ کھول کر وہ سلطان کی خدمت میں خاضر ہوا سلطان سے معافی مانگی اور بھاری تعبان ادا کر کے جانبخشی طلب پر لی سلطان نے رحمدلی سے کام لیتے ہوئے بہرام کو معاف کر دیا سلطان نے چند روز تک قلعہ بہرام میں قیام کیا اس کے بعد نجوان سے ہوتا ہوا اخلاد کی طرف بڑا تھا کیونکہ اخلاد کا حاکم ملک الاشرف درپردہ سلطان جلال الدین کے بترین دشمن قتل خان سے ملا ہوا تھا لہذا سلطان جلال الدین ہر حال میں حاکم اخلاد کی سرکوبی کرنا چاہتا تھا تاکہ آنے والے دنوں میں اخلاد کا حاکم ملک الاشرف قتل خان سے مل کر سلطان کے لیے کسی قسم کا خطرہ ثابت نہ ہو لہذا سلطان جلال الدین نے آگے بڑھ کر اخلاد سرہر کا مخاصرہ کر لیا تھا اس مخاصرے کے شروع میں ہی سلطان جلال الدین کو مختلف حادثات اور واقعات پیش آئے پہلا واقعہ الجبل کے حاکم اسفہید کی طرف سے تھا جن دنوں سلطان جلال الدین نے اخلاد کا مخاصرہ شروع کیا تھا حاکم الجبل اسفہید کا برادر نسبتی اتر خان سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلطان پر اس نے یہ انکشاف کیا کہ اس کا برادر نسبتی جو الجبل کا حاکم ہے وہ بھی درپردہ سلطان جلال الدین کے بدترین دشمن قتل خان کے ساتھ مل گیا ہے لیکن حقیقت ایسی نہ تھی حاکم الجبل اسفہید قتل خان کے ساتھ ملا ہوا نہیں تھا بلکہ اتر خان خود بڑا تنگدل حاسد اور کرودی تھا اور وہ اپنے بہنوئی اسفہید کو دل سے برا سمجھتا تھا اس لئے اس نے اپنے عزیز کے خلاف کان برنے شروع کر دیئے اتر خان کے گفتگو سے سلطان بدگمان ہو گیا لہٰذا اپنی لشکر کا ایک حصہ سلطان جلال الدین نے حاکم الجبل اسفہید کو گریفتار کرنے کیلئے بیجا لشکر کے اس حصے نے اسفہید کو گریفتار کر لیا اور سلطان نے اسے قید میں ڈال دیا اسفہید کو سلطان جلال الدین کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی صفائی پیش کرنے کا موقع نہیں ملا تھا اور اس کو الجبل میں ہی گریفتار کر کے قید میں ڈال دیا گیا تھا لہٰذا سلطان جلال الدین کی طرف سے اسفہید نے پیغام بیجا کے آپ کسی قابل اعتماد درباری کو روانہ کریں کہ وہ مجھے بتائیں کہ آپ کے کیا گزارشات ہیں سلطان نے اپنے قاطب ابن احمد کو حکم دیا کے وہ اسفہید سے قید خانے میں جا کر ملے سلطان کا قاطب ابن احمد جب اسفہید سے ملا تو اسفہید نے ابن احمد کو بتایا کہ اتر خان نے جو کچھ میرے خلاف سلطان کو بتایا ہے وہ سراسر غلط ہے یہ شخص خود بڑا بدنیت ہے جس نے قوام خواہ سلطان سے غلط بیانی کر کے سلطان کو مجھ پر بدومان کر دیا ہے حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے حقیقت یہ ہے کہ اس اتر خان نے مجھ سے سلطان کے نام پر اور کئی مرتبہ بڑی بڑی رقم ہتھیائیں اور مجھ سے کہا کہ وہ سلطان جلال الدین کی مدد کرنا سختا ہے کیونکہ وہ منگولوں کے خلاف برسرے پائیکار ہے لیکن وہ رقم اس نے سلطان کو نہیں دی بلکہ خود ہڑپ کر گیا چونکہ اتر خان ڈرتا ہے کہ اس کی غداری اور بددیانتی کا راز افخان نہ ہو جائے اس لئے اس نے میرے خلاف سلطان کو بدومان کر دیا ہے سلطان جلال الدین کے قاطب نے واپس آ کر اسفحید کے کہے ہوئے یہ سارے واقعات سلطان کی خدمت میں بیان کر دیئے سلطان نے جب یہ حالات سنے تو اسے اسفحید کی حالت پر بڑا دکھ اور افسوس ہوا اور اس نے حکم دیا کہ اس سے رہا کر دیا چاہے تب سلطان نے جب اتر خان کے خلاف کوئی کاروائی کرنا چاہی تو اتر خان سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا سلطان کے قدموں پر گر پڑا معافی مانگی اور گزارش کی کہ سلطان اسے اپنی لشکر میں شامل کر لے لہذا سلطان نے اتر خان کو معاف کرتے ہو اسے اپنے لشکر میں شامل کر لیا تھا اخلاف کے محاصرے کے شروع میں ہی سلطان کو جو دوسرا واقعہ پیش آیا وہ کچھ یوں تھا کہ سلطان جلال الدین کے والد سلطان علاو دین کی زندگی میں ہی چنگیز خان نے قلعہ کارون پر حملہ آبر ہو کر تمام خوارزمی شہجادیوں کو گریبتار کر لیا تھا سلطان کی بہن اور ارخ خان کی منگیتر جس کا نام خان سلطان تھا اس کی شادی چنگیز خان کے عزیز دوشی خان کے ساتھ ہو گئی تھی جس وقت سلطان جلال الدین نے اخلاف شہر کا مخاصرہ کیا تو دردمند بہن نے اپنے جانباز بائی کو کہلا بے جا کے میرا خامن دوشی خان آپ کی بہادری اور عسکری مہارت کا بڑا قدردان ہے وہ اکثر آپ کے کارناموں کو سرختہ رہتا ہے اور اس حد تک آمادہ ہے کہ اگر آپ وائش مند ہوں تو دریائی جیہوں کو سرحت قرار دے کر ادھر کے سارے علاقے واگزار کرا دے اگر آپ کو اس تذویر سے احتفاق ہو تو آپ مجھے پیغام بجوائیں تاکہ میں اپنے خوابن کے ذریعے منگولوں سے اس کی منظوری حاصل کرلوں گی لیکن اگر عسکری لحاظ سے آپ اتنے مضبوط ہوں کہ سلطان مرہم کی رسوائی کا انتقام منگولوں سے لے سکیں تو پھر ایسی درخواست کرنا یقینہ رسوائی کا باعث ہوگا اس قاصد نے سلطان جلال الدین کو یہ بھی بتایا کہ دوشی خان کو اپنی بیوی خان سلطان کی اتنی خاطر و مدارت منظور ہے کہ اس نے اجازت دے رکھی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو قرآن شریف پڑھا سکتی ہیں اور اسلامی تعلیم دے سکتی ہیں تاکہ وہ بڑے ہو کر اپنی والدہ کے دین سے نابلد نہ رہیں ہر چند سلطان کو اس موقع سے فیدہ اٹھانا چاہیے تھا لیکن سلطان اخلاعات کی مہم میں کچھ ایسا مصروف تک کہ وہ اس کے اواقب اور انجام کو نہ پہچان سکا اور اس طرح یہ ذری موقع خات سے نکل گیا تیسرا واقعہ جو مخاصرے کی شروع میں پیش آیا وہ شام کے ایک حصے کے حکمران رکن الدین کی طرف سے تھا رکن الدین ماضی میں اخلاعات کے حاکم ملک الاشرف کا دوست اور سلطان کا بدترین حریف و دشمن تھا جب اس نے دیکھا کہ سلطان کا ستارہ اروج پر ہے ہر میدان میں وہ فتح یاب ہو رہا ہے روز بروز اس کا حلقہ اثر وسیط تر ہوتا جا رہا ہے تو اس نے چاہا کہ ملک الاشرف سے تعلقات منقطع کر کے سلطان سے رشتہ قائم کر لینا چاہیے چنانچہ رکن الدین نے اپنے ایک درباری طبیب جس کا نام شرف الدین تھا کو سلطان کی خدمت میں روانہ کیا جب طبیب شرف الدین سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا تو سلطان باکشادہ پیشانی اسے خوش آمدید کہا اور رکن الدین کے جذبے دوستی اور خیر خواہی کو بنظر احسان دیکھا اس کے بعد سلطان جلال الدین نے رکن الدین کی اطاعت کو قبول کرتے ہوئے اس کے طبیب شرف الدین کو تحائف دے کر رخصت کر دیا طبیب شرف الدین کی واپسی پر رکن الدین نے سلطان جلال الدین کی خدمت میں خاضر ہونے کا پروگرام بنایا تاکہ ذاتی ملاقات کر کے ان تعلقات میں مزید یگانگت پیدا کر سکے اور نیز ان کو اطاعت کی تلافی کر سکے جو الاشرف کی ہم نبائی کی وجہ سے ہو گئی تھی لہٰذا سلطان کی خدمت میں خاضر ہونے کیلئے رکن الدین شام سے روانہ ہوا رکن الدین جب سلطان جلال الدین کے لشکر میں پہنچا تو اس وقت سلطان اخلاق شہر کا مخاصرہ کیے ہوئے تھا اور جنگ اپنی عروض پر تھی سلطان نے بڑی گرم جوشی سے رکن الدین کو اپنی لشکر میں خوش آمدید کہا رکن الدین سے سلطان گلے لگا کر ملا چند یوم تک رکن الدین نے سلطان کے لشکر میں قیام کیا اور جتنا عرصہ رکن الدین سلطان کے پاس ٹہرا رہا سلطان اس سے احترام عزت اور شفقت سے پیش آتا رہا جب رکن الدین واپس ہوا تو سلطان نے اسے بیش قیمت خلط سے نوازا کیونکہ سلطان اخلاق کا مخاصرہ کیے ہوئے تھا اور اسے اس مہم کے سر کرنے کے لئے ہر قسم کی امداد کی ضرورت تھی اس لئے رکن الدین نے اس موقع پر سلطان جلال الدین کو سامان رسد اور ہتیاروں کی علاوہ منجنی کی بھی فراہم کی تھی چوتہ واقعہ جو مخاصرہ اخلاق کی شروع میں ہی پیش آیا وہ یہ کہ سلطان کا ایک بیٹا جس کی عمر تین برس تھی جس کا نام کم کام شاہ تھا اور جو لشکر ہی میں سلطان کے ساتھ تھا اچانک فوت ہو گیا سلطان کو اس بچے سے بڑی محبت تھی اسے اس کی وفات سے بہت صدمہ ہوا چنانچہ اس خلاق کو پور کرنے کے لئے سلطان جلال الدین نے اپنے ایک سردار اخش ملک کے بیٹے دوش خان کو اپنا بیٹا بنا لیا فانسوہ واقعہ جو مخاصرہ اخلاق کے دوران پیش آیا وہ یہ کہ دربار خلافت سے ایک وفت سلطان کے خدمت میں حاضر ہوا اور خلیفہ بغداد کا یہ پیغام سنایا کہ بدر الدین حاکم موسل مزفر الدین حاکم اربیل شہبدین شاہ سلطان سردار بویا اور عماد الدین پہلوان حکام ہزار اسب کو متوسرین خلافت میں شمار کیا جائے چونکہ ماضی میں یہ لوگ سلطان جلال الدین کے باب سلطان علا الدین کے معتحت خیال کیے جاتے تھے اور ان کے علاقوں میں سلطان علا الدین ہی کے نام کا خطبہ پڑا جاتا تھا لہذا خلیفہ بغداد نے سلطان جلال الدین کو یہ پیغام سنایا تھا کہ ان لوگوں کے علاقے میں خلیفہ بغداد کے نام کا خطبہ پڑا جانا ساہیے سلطان جلال الدین نے خلیفہ بغداد کی اس تجویز سے اعتفاق کیا اور توسیق محایدے کیلئے اپنے حاجب خاص بدر الدین کو بغداد روانہ کیا خلیفہ بغداد نے سلطان کی علچی بدر الدین کی بڑی آؤ بغد کی اور جب وہ واپس ہوا تو تین عدد خیلتیں جن میں سے ایک سلطان کیلئے اور دو اس کے سرداروں کیلئے تھی ایک وفت کی معیت میں سلطان کے پاس روانہ کی سلطان نے خلیفہ بغداد کی دی ہوئی ایک خلت اپنے پاس رکھی اور دوسری ارخان کو اور دیسری پاسبانوں کے سپس الار کو انائت کی چونکہ ابھی تک خلیفہ بغداد کو عالم اسلام کا روحانی پیشباز سمجھا جاتا تھا اس لئے اس اطائق خلت سے سلطان کو حد درجہ مسرط ہوئی جب اس نے اپنے سارے لشکڑیوں کے سامنے اس خلت کو زیب تن کیا تو تمام حاضرین نے سلطان کو دیا تبرک پیش کیا حق یہ ہے کہ سلطان ان دنوں جن حالات سے گزر رہا تھا ان کے پیش نظر دربار خلافت سے اطائق خلت سے سلطان کے احترام میں خاطر خواہ اضافہ ہوا اور بہت سے رقیب حکمرانوں کی جو سلطان کو دربار خلافت کی ناپسندیدگی کا تانہ دیتے تھے زبانے بند ہو گئیں اگلا واقعہ جو مخاصر اخلاق کے دوران نمودار ہوا وہ یہ کہ سلطان جلالدین کے باپ سلطان علاودین نے بہرہ خضر کے ایک چوٹے سے جزیرے میں وفات پائی تھی اور وہیں دفن کر دیا گیا تھا مخاصر اخلاق کے دوران سلطان جلالدین نے اپنے ایک سردار مقرب الدین کو لشکر کے چند دستوں کے ساتھ اس جزیرے کی طرف روانہ کیا اور حکم دیا کہ سلطان علاودین کے میت کو نکال لائے اور اسفیحان ملا کر دفن کر دے مقرب الدین کو سلطان علاودین کی میت لانے کے لئے روانہ کرنے کے بعد سلطان جلالدین نے حاکم اسفیحان کو پیغام بھیجوایا کہ سلطان علاودین مرہوم کی میت کی پذیرائی اور تتفین کا مناسب اور شایان شان بندوبست کیا جائے چنانچہ جب سلطان علاودین کی میت لائے گئی تو اسے پورے اعزاز و احترام کے ساتھ دفن کیا گیا اور مقبرے کے قریب ہی سلطان کی یادگار میں ایک مدرسہ قائم کر دیا گیا بہرحال یہ واقعات اس وقت اور انوما ہوئے جب سلطان جلالدین نے بڑے جوش و جذبے سے اخلاف شہر کا مخاصرہ کیا ہوا تھا یہاں تک کہ شہر میں کھانے پینے کی چیزوں کی کھیلت پڑ گئی لوگ بھوک سے بہحال ہو رہے تھے ڈور ڈنگر جانور مویشی سبھی پیٹ کے دوزخ کا اندن بن چکے تھے اور کتوں بلیوں اور چوہوں تک نوبت پہنچ گئی تھی قرب جوار کے تمام مسلمان حکمرانوں سے اہل اخلاف نے باری باری اپیل کی تھی کہ ان کے لئے سلطان سے معافی اور درگزر کی درخواس کریں بعض لوگوں نے اس معاملے میں کچھ بات بھی کی تھی لیکن سلطان کے یہاں کسی کو بھی پذیرائی حاصل نہیں ہوئی تھی دربار خلافت سے جو وفد سلطان کے لئے خلط لے کر آیا تھا اس نے بھی رحم کی اپیل کی لیکن سلطان نے کسی کی بھی پرواح نہیں کی اس لئے کہ قتل خان سلطان کا بہترین دشمن تھا اور یہ کہ اس نے نہ صرف سلطان کو ولی اہدی سے محروم کیا تھا بلکہ جب سلطان علیہ الدین نے جلال الدین کو اپنا ولی اہد مقرر کیا تو قتل خان نے جلال الدین کو ولی اہد ماننے سے انکار کر دیا تھا لہٰذا ہر وہ شخص جو قتل خان سے رابطہ یا تعلقات رکے ہوئے تھا اسے سلطان کسی بھی صورت معاف کرنے کے لئے تیار نہیں تھا اخلاط شہر کے محاصرے کے دوران میں جب شہر کے لوگ درجہ مایوس اور تنگ آ گئے تو ایک دن اخلاط شہر کا ایک بہترین جنگجو اور پہلوان جس کا نام مجیر الدین تھا وہ فصیل شہر پر نمودار ہوا اور سلطان کو مخاطب کیا اور کہا آپ نے خوا مخوا جھوٹے وقار کی خاطر ہزاروں بندگان خدا کی جان مسئیمت میں مبتلا کر رکھی ہے اگر کسی شخص نے آپ کے خلاف کوئی غیر دانش مندانہ جسارت بھی کی ہے تو آپ اس کی پاداش میں عوام کو کیوں دکھتے رہے ہیں چونکہ آپ نے ہماری کسی بھی التجا کو درخور اتنا نہیں سمجھا اور اپنی زد پر اڑے رہے ہیں تو میری رائی یہ ہے کہ آپ بجائے بے گناہوں کو دکھ دینے اور بھوکوں مارنے سے بہتر ہوگا کہ میں اور آپ دونوں لشکروں کے سامنے انفرادی جھنگ کریں اگر آپ مقابلہ جیت گئے تو شہر پر آپ کا قبضہ تسلیم کر لیا جائے گا اگر میں جیت گیا تو آپ اپنی لشکر کے ساتھ مخاصرہ اٹھا کر چلی جائیے گا سلطان جلال الدین بھلا کب چھونکنے والا تھا پورن آمادہ ہو گیا اور طے پایا کہ کل صبح فصیل شہر سے باہر دو دو ہاتھ ہوں گے دوسرے دن صبح جب سلطان مسلح ہو کر مقابلے کے لیے روانہ ہونے لگا تو پور خان اور پاسپانوں کے سپہ سالار کی علاوہ لشکر میں شامل دیگر عمرہ اور سالاروں نے راستہ رو کر سلطان سے گزارش کی کیسے گمنام آدمی سے مقابلہ کرنا ہم لوگ کیسے گوارہ کر سکتے ہیں جو کسی لحاظ سے سلطان کا مدے مقابل نہیں ہے ہر چند سالاروں اور عمرہ نے زور مارا کے سلطان کو اس گمنام شخص کے ساتھ مقابلہ کرنے کیلئے نہیں جانا چاہیے لیکن سلطان نے ان میں سے کسی کی بات پر خان نہ دھرا اور چند سپاہیوں کو لے کر فصیل پر جا پہنچا مجیر الدین جس نے گزشتہ دن سلطان جلال الدین کو مقابلہ کرنے کا چیلنج دیا تھا وہ جانتا تھا کہ سلطان جلال الدین بلا کا جرتمند دلیر اور ایک بے مثل تیغزان ہے لہٰذا وہ خوصلہ ہار بیٹھا مقابلے کے لیے سامنے نہ آیا چند سپاہی فصیل پر متعین کر دیئے جب سلطان مقررہ مقام پر پہنچا تو سپاہیوں نے سلطان کو چھڑانے کے لیے سلطان کو گالیاں شروع کی اور بدزبانی کی جس کی وجہ سے سلطان نے شہر کے محاصرے میں اور زیادہ سختی پیدا کر دی تھی اخلاص شہر کے محاصرے کے دوران ایک رات ایک بڑیا سلطان کی خدمت میں حاضر ہوئی کہنی لگی کہ اسی اخلاص شہر کے آکم ملک اشرف کے کاتب زکی عجمی نے آپ کی طرف روانہ کیا ہے کہ اگر سلطان جلال الدین پانچ ہزار دینار بطور حق الخدمت کے ادا کرنے پر آمادہ ہوں تو وہ ملک اشرف کی سپاہ کو اس عمر پر آمادہ کر سکے گا کہ ملک اشرف کا ساتھ چھوڑ دیں اور شہر کے دروازے کھول دیں جس وقت یہ بڑیا سلطان جلال الدین کی خدمت میں حاضر ہوئی اس وقت سلطان جلال الدین کے پاس پرخان اور پاسبانوں کے سپاہ سلار کی علاوہ سلطان کا وزیر شرف الملک کاتب ابن احمد اور حاجب بدر الدین بھی بیٹے ہوئے تھے اس موقع پر سلطان جلال الدین کے کاتب ابن احمد نے سلطان جلال الدین کو مخاطب کرتی ہوئے کہا سلطان محترم بڑیا کی یہ بات قطعا غلط ہے چونکہ ایک شہر کی آزادی کے لیے پانچ ہزار دینار کوئی معاوضہ نہیں ہو سکتا اس لیے میں یہ گزارش کروں گا کہ اس بڑیا کو کوئی رقم نہ دی جائے بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ دوکہ کر رہی ہے اس پر سلطان جلال الدین نے کہا اس بڑیا کو ایک ہزار دینار پیش کی دینے میں کوئی حرض نہیں اگر یہ جھوٹ کھول رہی ہے تو ایک ہزار دینار سے اس کی مدد ہو جائے گی شاید اس سے یہ اپنا کوئی رکا ہوا کام نکال لے اور اگر اس نے یہ کام کر دکھایا تو باقی رقم اس کے بعد میں دی جائے گی بہرحال سلطان جلال الدین نے رحمدلی سے کام لیتے ہوئے اس بڑیا کو ایک ہزار دینار عطا کر دیا لیکن بڑیا نے دوکہ دہی سے کام لیا اسے حاکم اخلاق ملک الاشرف کے کاتب زکی عجمی نے روانہ نہیں کیا تھا بلکہ وہ اپنی ہی طور پر رقم کیلے آگئی تھی بہرحال سلطان نے بڑیا کی اس غلطی کو درگزر کیا سلطان جلال الدین نے اخلاق شہر کا مخاصرہ جاری رکا ہوا تھا کہ اسے دو انتہائی بری خبریں ملیں پہلی خبر یہ کہ منگولوں کا سپہ سالار چار مکان ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ دریجیہون کو عبور کرنے کے بعد آزربائی جان کی طرح بڑا تھا شاید اس کا ارادہ تبریس پر قبضہ کرنے کا تھا دوسری بری خبر یہ تھی کہ سلطان جلال الدین کا بترین دشمن قتل خان بھی ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ ویلم کے دشوار گزار کوہستانی سلسلوں سے نکلا تھا یہ وہی کوہستانی سلسلے تھے جن کے اندر قتل خان نے اپنی لیے پناہ گاہیں بنا لی تھی اور اب وہ ان پناہ گاہوں سے نکل کر اس شہرہ پر چڑھا تھا جو اسفحان کو جاتی تھی کیونکہ سلطان جلال الدین اکثر بیشتر اسفحان شہر کو ہی اپنا طاقت اور قوت کا مرکز بنائے رہے تھا لہٰذا شاید قتل خان اسفحان پر قبضہ کرنے کے بعد سلطان پر کاری ضرب لگاتے ہوئے اسے اپنے سامنے کمزور اور نہتا کر دینا چاہتا تھا یہ دونوں خبریں یقیناً سلطان جلال الدین پرخان پاسبانوں کے سپہ سلار اور سلطان کے دگر امرا کے لیے انتہائی روح فرسا تھی دوسری طرف اخلاص شہر کا مخاصرہ جو دول پکڑتا جا رہا تھا سلطان اسے بہت جل سمیٹ دینا چاہتا تھا لہٰذا سلطان پہلے کی نسبت زیادہ تندی اور تیجی کے ساتھ اخلاص شہر پر حملہ آور ہونے لگا تھا اس موقع پر شاید قدرت بھی سلطان جلال الدین کا ساتھ دینے پر آمادہ تھی لہٰذا کچھ ایسے حالات پیدا ہوئے جس کی وجہ سے سلطان اخلاص شہر کو جلد فتح کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوا یوں کہ جب اخلاص شہر کا مخاصرہ زیادہ طول پکڑ گیا تو شہر میں کھانے پینے کی چیزوں کا قہد پڑ گیا اور اہل شہر کو جان کے لالے پڑنے لگے اس موقع پر اخلاص کے حاکم ملک الاشرف کے ایک سالار جس کا نام اسماعیل ایوانی تھا اور جو اس محاصرے سے سخت تنگ آیا ہوا تھا سلطان جلال الدین سے خفیہ خطو کتابت شروع کر دی اپنے نام و پیام میں اسماعیل ایوانی نے لکھا کہ اگر سلطان اسے آزر پائی جان میں جاگیر عطا کرنے کا وعدہ کریں تو وہ اخلاص شہر کی فتح میں سلطان کی مدد کرنے کیلئے تیار ہے چونکہ سلطان اخلاص شہر کا زیادہ دیر محاصرہ نہیں کرنا چاہتا تھا اس لئے کہ دو بڑی قوتیں منگول اور قتل خان پیش قدمی کر رہے تھے لہذا سلطان بہت جل اخلاص کے محاصرہ سے فارغ ہو جانا چاہتا تھا اس کے علاوہ سلطان اس غیر یقینی صورتحال سے تنگ بھی آ چکا تھا اس لئے سلطان نے اسماعیل ایوانی کے ساتھ عطا جاگیر کا وعدہ کر لیا اسماعیل ایوانی نے رات کے اندیرے میں سلطان سے ملاقات کی اور یہ تجویز پیش کی کہ سلطان اپنی لشکر کا کچھ حصہ اس کے ساتھ کر دے جسے وہ فصیل پر چڑھانے کے بعد اندرون شہر لے جائے گا اور شہر کے دروازے ان کے ذریعے کھلوانے کی کوشش کرے گا سلطان اس پر رضا مند ہو گیا لہٰذا اسماعیل ایوانی سلطان کے کچھ دستوں کو اپنے ساتھ لے کر گیا اور رسیوں کے ذریعے اس نے سلطان کے اس قصے کو شہر کی فصیل پر چڑھا کر شہر میں اتار دیا جو لشکر شہر میں اترا تھا اس کی کمانداری سلطان جلالدن کا ایک سالار اترخان کر رہا تھا